موسیقی موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم عزیز طلب و طالبات بی اسلامیات لازمی کورس کورٹ 416 کے ساتھ میں ہوں آپ کی محضبان نازیہ خرم عزیز طلب و طالبات اس سے پہلے آپ کے کورس میں شامل مختلف موضوعات پر پرگرام آپ دیکھ چکے ہیں اور ہمارے آج کی پرگرام کا موضوع ہے زکاة زکاة ہر صاحبی نساب پر سال میں ایک دفعہ ادا کرنا فرض ہے اور یہ ارکان اسلام میں ایک اہم رکن ہے اسی موضوع پر بات کرنے کے لیے آج ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں جناب پروفیسر مویدین حاشمی صاحب جن کا تعلق علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے کلیہ عربی اسلامیات کے شعبہ فکر اسلامی سے ہے عزیز طلبہ آئیے اپنے پرگرام کو لے کر آگے بڑھتے ہیں اور اپنے معزز مہمان سے اس اہم موضوع پر مفتگو کرتے ہیں اسلام علیکم صاحب ہمارے طلبہ کو جیسا کہ آپ نے سنا کہ آج ہمارے پرگرام کا موضوع ہے زکاة تو ہمارے طلبہ کو اس کا تعرف کروا دیں کہ زکاة ہے کیا اس کے لفظی اور جو اسطلاحی معنی ہیں ان کو بیان فرما دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین زکاة جیسا کہ آپ نے ابھی ذکر کیا کہ ارکان اسلام میں سے ایک رکن ہے اور اسلام کے بنیادی ستونوں میں سے ایک ستون ہے اس طرح نماز ہے روزہ ہے زکاة ہے حج ہے تو یہ اسلام کے بنیادی اراکین میں سے ہیں اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے تصور کے بغیر یا ان ستونوں کے موجودگی کے بغیر یہ تصور کرنا کہ اسلام کی امارت صحیح سالم حالت میں کھڑی رہے گی یہ بات کرین قیاس نہیں ہے تو یہ اسلام کے بنیادی اور اہم ترین ارکان میں سے ایک رکن ہے اس کا معنی زکاة کا اس کے لغت کے اعتبار سے اس کے دو معنی بنتے ہیں ایک معنی ہے پھلنا پھولنا گروت کے معنی میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے بڑھنا دوسرا اس کا معنی ہے پاک صاف ہونا پیوریفیکیشن صفائی قرآن مجید میں اس حوالے سے جہاں بھی ذکر آیا ہے تو اس میں یہ ذکر ہے کہ زکاة جو ہے انسان کے مال کو صاف کرتی ہے جہاں پہ انبیاء کرام کے کاموں کا ذکر ہوا بالخصوص حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو فرائض منصبی جہاں جہاں بیان ہوئے وہاں یہ بتایا گیا وہ یو ذکی ہیں یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی میں ایک منصب یہ ہے کہ آپ انسانیت کو صاف سترا کرتے ہیں تو تذکیہ یا صفائی تذکیہ نفس کی بھی اسطلاح استعمال ہوتی ہے جس کا بنیادی معنی ہے صاف کرنا یا صاف ہونا تو چونکہ زکاة جو ہے انسان کے مال کو صاف سترا کرتی ہے اس لیے اس کو زکاة کہا جاتا ہے زکاة کا جو تصور ہے بنیادی طور پر یہ نہ صرف شریعت محمدیہ میں بلکہ اس سے پہلے کی جو شریعتیں ہیں ان میں بھی یہ تصور موجود رہا ہے اور اس کے حوالے سے شریعت نے بہت سے احکام بتائے ہیں اور اس کے حوالے سے ایک نساب مقرر کیا ہے جس کی تفصیل ہم آگے بتائیں گے البتہ نساب کا مطلب سمجھنے کے لیے یہ وضاحت میں کر دیتا ہوں کہ نساب اس کم از کم مقدار کو کہتے ہیں جو جس پر جس کی موجودگی میں کسی شخص پر زکاة فرض ہوتی ہے آپ سے اگلا سوال یہ ہے کہ زکاة کو اللہ تعالیٰ نے کس مقصد کے لیے بنایا ہے اس کی کیا حکمت ہے کیوں فرض قرار دیا گیا اسے زکاة کی فرضیت کی کئی حکمتیں ہیں اور اس کا فلسفہ جو ہے اس پہ اگر آپ غور کریں تو یہ سامنے آتا ہے کہ یعنی ایک بنیادی سوال ہے ایک لاجک ہے کہ انسان پر زکاة کیسے فرض ہوئی اس کے پیچھے جو ایک چیز کارفرما ہے یا جس کو ہم ورلڈ ویو بار بار کہتے ہیں اپنے پروگرام میں وہ یہ ہے کہ اس کائنات کی ہر چیز جو بھی چیزیں ہیں ان کا حقیقی مالک اللہ تعالیٰ ہے پوری کائنات بشمول انسان کے وہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں ہیں یعنی مالک حقیقی ہر چیز کا اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے اور انسان کے پاس جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کی حقیقی ملکیت میں نہیں ہیں بلکہ قرآن کے جو تصور کائنات ہے یا اسلام کا جو تصور کائنات ہے اس کی روح سے انسان کے پاس جو جو مال اسباب ہے وہ اس کا اس کی مملوک نہیں ہے بلکہ وہ بطور امانت اس کو مالک کی حقیقی کی طرف سے سپرد کیا گیا ہے تو انسان کا سٹیٹس اس کائنات میں اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور نائب کا ہے اور جو جو چیزیں اس کے پاس موجود ہیں ان میں اس کا سٹیٹس ایک مالک کی حقیقی کا نہیں ہے بلکہ آپ اس کو مالک مجازی کہہ سکتے ہیں کہ مجازی معنوں میں اس کو مالک کہا جاتا ہے لیکن حقیقی معنوں میں وہ ان چیزوں کا اونر نہیں ہے بلکہ ٹرسٹی ہے اس کا امین ہے اور امین ہونے کا پھر لازمی نتیجہ یہ ہے کہ جس جو مالک کی حقیقی ہے اس کی جو انسٹرکشنز ہوں گی جو اس کی ہدایات ہوں گی اس کو فالو کرنا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے قرآن مجید میں وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌ لِسَّائِلِ وَالْمَحْرُوم کہ ان کے مالوں میں حق ہے سائل کا مانگنے والوں کا اور محروم کا جو تنگ دست ہیں جو تہی دست ہیں ان کا ان کے مالوں میں حق ہے تو یہ جو بنیادی تصور ہے اس کو پہلے سمجھنے کی ضرورت ہے پھر آگے چیزیں اس میں کلیریفائی ہوتی ہیں آگے جو اس کا مقاسد اور اس کی حکمت ہے زکاة کے حوالے سے اس میں دو تین چیزیں میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں پہلی چیز جو اس میں ہے جو شریعت کے ذہن شریعت کے سامنے جو اس کے پسمنظر میں ہے زکاة کی فرضیت کے حوالے سے وہ یہ ہے کہ معاشرے میں انسان کی جو طبقاتی تقسیم ہے جو انسان مصنوعی طور پر پیدا کر لیتا ہے اس طبقاتی تقسیم کو اگر ختم نہ کیا جا سکے تو اس کو کم سے کم حد تک رکھا جا سکے کیونکہ انسانوں کے مابین جو طبقاتی تقسیم ہے وہ ایک سوسائٹی کو ایک تباہ کرنے کے لیے ایک بڑا انگریڈینٹ ہوتا ہے تو شریعت کا بنیادی تقاضی یہ ہے کہ اس طبقاتی تقسیم کو ختم کیا جائے پھر ایک اہم مقصد یہ ہے کہ معاشرے میں جو دولت ہے اس کو سرکولیشن میں لائے جائے گردش میں لائے جائے اور جب دولت ایک ہاتھ میں سمٹ کر جمع ہو جاتی ہے تو اس سے نہ وہ شخص فائدہ اٹھا سکتا ہے نہ سوسائٹی اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہے اسی لیے حدیث میں ہے زکاة کے حوالے سے کہ تُو خَزُ من اغنیائِهِم فَتُرَدُّ اِلَا فُقَرَائِهِم کہ جی زکاة کا مال جو ہے وہ امیروں سے لیا جائے اور غریبوں کو دیا جائے تو یہ اس کی بنیادی حکمتیں ہیں جس کے تحت زکاة کو فرض کیا گیا بہت شکریہ سر عزیز طلبہ ابھی آپ نے سنا کہ مال پر جو زکاة فرض کی گئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کا مقصد یہ ہے کہ ایک تو مال کی محبت کام ہوتی ہے دوسرا آپ کے دل میں غریبوں کے لیے نرمی پیدا ہوتی ہے کہ انہیں بھی اس میں سے حصہ دیا جائے تاکہ وہ بھی اپنے خوشی اور غم کے موقعوں پر اس کو استعمال کر سکیں اور مال کی گردش ہوتی جاتی ہے جس میں معاشرے میں بھی جس کی وجہ سے نظام صحیح چلتا ہے زکاة کے جو فقی مسائل ہیں ان کے بارے میں ذرا بتائیے ان پر روشنی ڈالیں زکاة کے فقی مسائل ذکر کیا کہ زکاة کے مقاصد میں ایک اہم مقصد یہ ہے کہ انسان کے دل میں انسان کی محبت انسان کی ہمدردی اس کا جذبہ بھی شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد ہے اور یہ چیز اس نظام کے اگینسٹ ہے جو نظام ہمیں ربا دیتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی بنیاد ربا پہ کھڑی ہے وہ بنیادی طور پر خودغرضی پہ ایک بیسٹ نظام ہے کہ جس میں آپ کے ذہن میں اپنی ذاتی منفیت عزیز ہوتی ہے جبکہ سوسائٹی یا سوسائٹی کے جو محروم طبقے ہیں ان کی منفیت آپ کے ذہن میں نہیں ہوتی اس کے مقابل شریعت نے جو تصور دیا وہ زکاة کا ہے کہ جس سے نہ صرف یہ کہ ایک 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 گروت ہوتی ہے سرکولیشن ہوتی ہے بلکہ سوسائٹی میں آپس کے جو تعلقات ہیں ہمین ریلیشنز ہیں وہ مضبوط ہوتے ہیں اور انسان کے دل میں مال کی محبت کے بجائے انسانیت سے محبت اور انسانیت سے ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے شریعت نے چار بنیادی چیزیں ایسی بتائی ہیں کہ جن پر زکاة لازم ہوتی ہے اس میں سے ایک ذری پیداوار ہے جس پر زکاة لازم ہوتی ہے ایک اس میں مادنیات ہیں تیسری چیز اس میں کرنسی ہے کرنسی ہے یا سونا چاندی ہے یا مال تجارت ہے یہ ایک ہی کٹیگری میں آتے ہیں اور اس حوالے سے جو چوتھی چیز ہے وہ مویشی ہیں بنیادی طور پر جو چار کٹیگریز یہ بنائی ہیں شریعت نے ان پر جب ایک انسان کے پاس یہ چیزیں حد نساب کو پہنچ جائیں یعنی وہ لیمٹ جب کراس ہو جائے جو شریعت نے مقرر کی ہے تو اس پر زکاة واجب ہوتی ہے اس حوالے سے جو زری پیداوار پر زکاة ہوتی ہے جس کو شریعت نے عشر کا نام دیا ہے جو زکاة ہی کہ ایک ہممانہ چیز ہے جو زری اجناس پر لگو ہوتی ہے اس کی ترتیب یہ ہے کہ جب آپ کی زری اجناس کو جو پانی مل رہا ہے وہ بارانی سورس سے اس کو پانی مل رہا ہے یعنی آپ کی زمین بارانی نویت کی ہے کہ آسمانی بارش آتی ہے اور اس کو سہراب کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں آپ کو ایک فصل ملتی ہے یا پھر قدرتی چشمیں ہیں جو اس کو سہراب کرتے ہیں ایسی صورت میں جو آپ کی پرادکٹ ہوگی جو آپ کی فصل آئے گی چاہے سبزیاں ہیں چاہے فروٹ ہے یا چاہے کوئی غلہ ہے جو بھی اجناس ہیں ان پر دس فیصد آپ نے دینا ہوگا اور اسی کو عشر کہا جاتا ہے البتہ اگر آپ نے اس کے پانی کے انتظام کے لیے ذاتی طور پر کوئی ارینجمنٹ کیا ہے اپنے ذاتی جیب خرص ہے تو ایسی زمین کی جو پرادکٹ ہوگی اس پر پانچ فیصد آپ نے ادائیگی کرنی ہوگی اسی طرح سونے چاندی کے حوالے سے جو بنیادی مسائل ہیں وہ یہ ہیں کہ سونے کی شکل میں اگر آپ کے پاس ساڑھے ساتھ تولے سونا ہو اور چاندی کی شکل میں ساڑھے باون تولے چاندی ہو یا اس کی قیمت کے بقدر آپ کے پاس کرنسی ہو تو ایسی صورت میں آپ پر زکاة فرض ہوتی ہے بشرتے کے یہ جو نساب ہے جو یہ ایک تجویز ہوا ہے یہ نساب سال بھر آپ کے پاس رہا ہو تو اس میں جو نساب ہے کرنسی یا سونے چاندی کے حوالے سے سال گزرنے پر آپ کو ڈھائی فیصد ادا کرنا آپ پر لازم ہوتا ہے یعنی وہ مال آپ کے پاس پورا سال رہا ہے تو اس کے آخر میں آپ اس کو ادا کریں پورا سال آپ کے پاس ہونا ضروری ہے اور اس میں یہ بھی ایک شرط ہے کہ آپ کی وہ بنیادی ضروریات سے وہ زائد ہے اور بنیادی ضروریات میں ظاہر ہے کہ انسان کا لباس آتا ہے اس کی رہائش آتی ہے اس کی سواری آتی ہے اس کا جو تعلیم کے اخراجات ہیں بنیادی اور اس کی صحت کے حوالے سے جو اخراجات ہیں اس طرح کی جو بنیادی ضروریات ہیں ان سے جو زائد رقم اس کے پاس سال بھر باقی رہے گی ان پر ڈھائی فیصد یعنی ہم صاحبین صاحب اسی کو کہیں گے جس کے پاس بنیادی ضروریات کے علاوہ جو مال ہے مال ہے اور اس پہ ایک سال کی مدد گزر جاتی ہے میں مسارف پر بات کرنا چاہوں گی کہ مسارف جو ہیں آپ ہمارے طلبہ کو بتائیے ان کے علم اضافہ کریں مسارف بسیکلی کیا ہے اور کون کون سے ہیں زکاة مسارف زکاة کے حوالے سے قرآن مجید میں واضح تعلیمات آئی ہیں اور مسارف زکاة کا مفہوم یہ ہے کہ جو زکاة آپ کے بس جمع ہوگی اس کا استعمال کہاں ہوگا یعنی اس کے مستحقین کون ہے مسارف بنیادی طور پر اس کے خرچ کرنے کی جگہوں کو مسارف کہتے ہیں جہاں پہ زکاة کو خرچ کیا جاتا ہے تو قرآن مجید نے اس کے آٹھ مسارف ذکر کیے ہیں جو قرآن مجید کی اس آیت میں مذکور ہیں یہ جو آٹھ مسارف اس میں بیان ہوئے ہیں میں ان کی مختصرا وضاحت کر دیتا ہوں جو پہلا مسارف اس میں بیان ہوا ہے وہ فقیر ہے فقیر کی جو ٹرمینالوجی قرآن نے استعمال کی ہے وہ کہتے ہیں تنگ دست آدمی کو کہ جس کے پاس کچھ نہ کچھ مال موجود ہے لیکن اتنا نہیں ہے جو اس کی بنیادی ضروریات کے لیے کافی ہو ایسے شخص کو قرآن کی اسطلاح میں فقیر کہا جاتا ہے سکات کا جو دوسرا مصرف ہے وہ مسکین ہے اور مسکین قرآن کی استلاح میں ایسے شخص کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ بھی نہ ہو یعنی جیسے فقیر کے پاس کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مسکین بلکل تہی دست ہوتا ہے یعنی جس کے پاس کچھ بھی اس کی بنیادی ضروریات کے لیے نہیں ہوتا یعنی یہ فقیر سے ایک بڑھ کر ایک درجہ ہے جو اس کی ایک شیپ ہے کہ انسان بلکل خالی ہاتھ ہوتا